اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ کیا بیٹیوں کی تازیم ہم پہ واجب ہے آپ نے کہا ماباب کا احترام واجب ہے کیا بیٹیوں کی تازیم بھی واجب ہے آپ نے فرمایا نہیں تھوڑا تو غور کیجئے گا کہا یا رسول اللہ کیا بیٹیوں کی تعظیم بھی واجب ہے کیونکہ ساری مصورات کہتی ہیں کہ اب اپنی بیٹی کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں آپ نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ ماں باپ کی تعظیم کرو ماں باپ کی احترام میں کھڑے ہو جاؤ یہ سیرتِ رسولِ خدا ہے یہ سنتِ رسولِ خدا ہے کہا ماں باپ کا احترام واجب ہے صرف اس کے کہ اگر رزب پہ بیٹھے ہو تو پھر ماں باپ کے احترام میں کھڑے نہ ہو اس کے علاوہ ہر حالت میں ماں باپ جب بھی آئے کھڑے ہو جاؤ کہا یا رسولِ خدا آپ نے ماں باپ کے لئے فرمایا ہے اولاد کے لئے تو کہا ہی نہیں ہم سے تو کیا اولاد کی بھی دیکھیں کیونکہ سنت کی تعریف کیا معصوم کا قول ان کی سنت ہے ان کا فعل سنت ہے ان کی تائید سنت ہے تو فرمایا کہ آپ نے کہا نہیں ہے لیکن اپنی بیٹی کی تعظیم میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو یا رسول اللہ کہ ہم پہ بھی بیٹیوں کی تعظیم واجب ہے آپ نے فرمایا نہیں اگر کسی کی بیٹی فاطمہ جیسی ہو تو اس پہ تعظیم واجب ہے اگر کسی کی بیٹی فاطمہ جیسی ہو تو اس پہ تعظیم واجب ہے تو کہا کہ یا رسول اللہ فاطمہ جیسے تو کسی کی بیٹی نہیں ہے تو پھر کہا اسی فاطمہ کی تعظیم واجب ہے اب پیمبر اسلام تعظیم ان کھڑے ہو جاتا ہے عزیزان اکرامی یہ سیرت رسول خدا ہے اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے اور اسی بے بات کو تمام کر دوں گا عزیزان اکرامی ازواج رسول نے فرمایا ہے کہ پیمبر اسلام ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی ماں باپ کی تعظیم ان کوئی بوسہ دینا چاہو تو ہاتھوں کا بوسہ دو باپ کے ہاتھوں کو چومو ماں کے ہاتھوں کو چومو اور اولاد کے لئے کہا ان کی پیشانی کا بوسہ دو ان کے چہرے کو چومو اولاد سے پیار کرنا چاہو تو ان کی پیشانی کو چومو ان کے چہرے کو چومو اور ماں باپ کی ہاتھوں کو چومو جب پیمبر اسلام جناب سیدہ سے ملتے تھے تو ہاتھوں کو بھی چومتے تھے پیشانی کو بھی چومتے تھے تو عزیزان نے سوال کیا کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے کہ اولاد کی پیشانی کو چہرے کو چومنا چاہیے ماں باپ کے ہاتھوں کو چوننا چاہیے لیکن آپ اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو بھی چونتے ہیں پیشانی کو بھی کہا کہ یہ پیشانی کو اس لیے چونتا ہوں کیونکہ یہ میری اولاد ہے ہاتھوں کو اس لیے چونتا ہوں کہ فاطمہ تو امو ابیہا عزیزانہ کرامی اتنی محبت کا اظہار فرماتے تھے اتنی محبت کا اب میں جو سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسجد میں آتی ہے جناب فاطمہ تو زہرہ اور پیمبر تازیمان کھڑے ہو جاتے ہیں آیا مسجد کے اندر ہر جگہ کے لیے ہر چیز کے لیے ایک موقع محل ہوتا ہے اپنی اولاد کے محبت کے اظہار کے جگہ مسجد نہیں ہے گھر ہے کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں کچھ لوگ کو پہ پہنچانا چاہتا ہوں عزیزانہ کرامی ہر جگہ کے لیے ایک موقع محل ہوتا ہے نا اب میں اپنی اولاد سے محبت کرنا چاہتا ہوں میں لانٹ پیار کا اظہار کرنا چاہتا ہوں تو میں جاؤں گا گھر پہ بیٹھوں گا اپنے اولاد کو پیار کروں گا اپنے بچوں کو گود میں لوں گا میں گھر میں پیار کروں گا مسجد عبادت کی جگہ ہے پہنبر اسلام اپنی بیٹی کی تازیمیں مسجد میں بھی کھڑے ہو رہے ہیں تو آیا یہ بیٹی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں یا عبادت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اگر سیدہ جیسی بیٹی ہو یہ ایک باپ بیٹی کی تازیم نہیں کر رہے ہیں بلکہ خاتم النبیین سیدت النسائل عالمین کا احترام کر کے ختم اللہ حافظ سلام محمد پارک